میڈیا دیکھ رہے ہیں سبھی درشکوں کو جہاں ماتا دی میں ہوں آشی شرما اس سمیں ہم کڑے ہیں نالی کنڈیار گاؤں میں اور پنچائت ترین میاری بلوک پینتھل میں ہم آپ کو بتا دیں یہ گھر آپ جو ہمارے پیچھے ٹھیک کیمرے میں دیکھ رہے ہیں یہ گھر پورا جل کر راکھ ہو چکا ہے ملی جانکاری کے انوصار اس گھر کو صوبہ آگ لگی اور جو اس گھر کے مالک ہیں وہ نوکری کرتے ہیں یونیورسٹی میں وہ اپنے کام سے گئے ہوئے تھے اور ان کی وائف وہ بھی گھر پر نہیں تھی جب گاؤں والوں نے دیکھا کہ گھر سے دھوہ نکل رہا ہے سارے گاؤں والے اکٹھے ہو گئے انہوں نے آنن فانن میں پولیس کو فون کیا اس کے بعد پولیس نے فائر برگیٹ کو فون کیا پھر گاؤں والوں کی مدد سے اور یہاں کے لوکل سپنچ پنچ اور بیڈی سی چیئرمین کی مدد سے آگ پر کابو پایا گیا فلال جن کے گھر میں آگ لگی ہے وہ تو پولیس ٹیشن ریپورٹ لکھوانے گئے ہیں لیکن جو اس آگ کے چشمدید جو ان کے بائی ہیں بڑے وہ ہمارے ساتھ ہیں سب تو پہلے تو سپرناس ناؤں تنہاں گئے سورمجندی سورمجندی کے پورا واقع ہے ساری گالباس ناؤں اور کودا مگانا ہے ایتھے کون روندہا ایتھے ساڑا بائی روندہا شوٹا شوٹا راکش کمار تو ایتھے آگ لگنے سے پہلے ہم ادھر کوئی بھی نہیں تھا تو ہمارا بائی تھا وہ جلے گیا جنی پیسی ناؤکری کرتا تھا اس کے بعد اس کی وہ لیڈیز ہی وہ پانی لینے ہی جلے گئی تو ایتھے گاؤں بالوں نے دیکھایا سب انہوں نے دنگوان چل رہا جاتا تھا پھر داؤں گاؤں والے کٹھے ہوئے پھر آگ دیکھیا ہم نے ادھر تو آگ لگی تھی پھر ایتھے آگ لگی تھی پھر ایتھے آگ لگی تھی سامان بچا یا سارا جل کرتا سب ہی سامان جل گیا جو بھی ہے دانا فکا وہ بسترہ خٹ بسترہ بندہ گینہ سب ہی ادھری گی سا ایک ہی جگہ تھا کسی کو نقصان تو نہیں ہوگی بندہ کو نسخان کوش نہیں ہوگا وہ ہمارا کمگانی جلا ہے وہ سامان جلا ہے تو مال مویشی سب ٹھیک ہے مال مویشی مارے سب ٹھیک ہے سامان جل کر سارا راک ہو چکا سامان نہیں رہا سامان بالکل جل گیا کس کا گھر تھا یہ رکیش کمار کا رکیش کمار کا ان کو رہنے کا ٹھیک آنا نہیں ہے در کوئی آج تو کیا آپ بولنگی ایڈمیسٹریشن کو کیا مدد تو ہونا چاہیے کچھ اینو کچھ تو یہاں کے لوکل سرپنچ پانتی ہیں جو وہ تو سب ہی آئے تھے انہیں پلیس بالوں کو بورڈ کی تھی وہ بھی آئے تھے وہ بھی آئے ہیں وہ بھی آئے ہیں وہ کون بولتے ہیں انہوں کو اترے رہی میٹے نہیں تھا کوئی پانی کا پانی کہاں سے لانا تھا پانی ہے ہی نہیں ہے حیدر وہ بھی لگے ہم گرام والے بھی لگے سب ہی لگے پانی دوڑ ہو گئے ہمیں پوری آگ سلائی ہاں ہم تو اترے نہیں کر سکتے آگ میں کیسے جائیں گے اندر ہمارا سوارا سمانی جل گئے ان کا کیا لگتا ہے یہ راستہ جو ہم نے دیکھا آج اگر راستہ یہ ٹھیک ہوتا تو کہیں 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 تو مسئلہ حل ہو جاتا تھا پانی کی گاڑی مجھے ٹھیک دیکھ پانی ہے تو اتنا نسکان نہیں ہوتا تو جو ہمارے بات ہے ہی کوچھ نہیں ہم نے کیا کرنا سایا آگ میں تو رسطہ ٹھیک ہوتا تو رسطہ ٹھیک ہوتا ہو سکتا سمان بج جاتا تھا ہمارا آپ بولتے نہیں کبھی کسی لیڈر کو کی رسطہ کے لئے بنایا تھوڑا تھوڑا بچ بچ میں برساط آئی وہ ٹوٹ گیا ٹھیک ہاں تو ٹوٹ کود گیا اگر پرساز سے پرساز پرساز سے پہنچ پائی گئے 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 لوگوں نے یہ مدد ہوئی ماری تو خوکتہ دیجئے گئے گاؤں والے سرانچے پہنچے گئی صحابی کی اب رات کو کہاں بسی رہا ہے رات کو آپ نے جہاں ہی اس کو جہاں ہی رہا رہنا ہے وہ کہاں جانا اتنا سمان ہوئی جو بجا ہے تو ایک دو منجا بجا وہ ان کی راکھی بھی کرنی ہے بہترہ ایک دو بجا ہے وہ کیوں راکھی کریں گے ہمارے ساتھ یہاں پر مجود ویڈی سی چیئرمن چندر مہن سنگ جی ہے بلوک پینتل کے ہیں چندر مہن سنگ جی ایک ہی سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ اگر راستہ ٹھیک ہوتا تو فائر برگیٹ آ کر یہاں پر موکے پر آگ پر کابو پائی جا سکتا ہے مانتے ہیں دیکھیں فائر برگیٹ تو یہاں پر آئی بھی تھی اور لیکن ایسا ہے کہ یہ جو مین روڈ ہے اس سے یہ راستہ بہت دور ہے جیسے آج ہمیں پتا چلا یہاں کے جو ہمارے پانچ ہیں دیوراج جی انہوں نے ہمیں فون کیا اور اس کے بعد ہمارے سرپانچ صاحب نے ہمیں انٹی میٹ کیا جنرل سنگ جی نے کہ یہاں پر آکش کمار جی کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور انہوں نے ہم سے یہ بھی بولا کہ آپ اپنے ان سے جو کر سکتے ہیں پلیز وہ کریں چاہے ایڈمیسٹیشن سے بات کریں چاہے جو اور اور ایک دم سے فائل برگیڈی ہاں جائے جیسے لیکن آپ سچ کر رہے ہیں کہ یہ رولر ایریہ ہونے کے بہت فارفلنگ ایریہ نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں لیکن روڈ کنی اکٹیوٹی کا ایک وشے ہے اور اس کو ہمیں ماننا چاہیے وہ ہے اور اس کو غلطی ماننا نمان دیکھیں غلطی ماننا ایک الگ وشے ہے ان سب چیزوں کو آلیڈی ہم نے ٹیک اپ کیا ہوئے ایڈمیسٹیٹو اپروول ملا ہے براد سے نالی لیکن اب وہ کب ہوگا کب بنے گا یہ ایک دوسرا وشے ہے تو اس ہی سمیں جو ہیں ہم نے ان سے بات کی کہ آپ جو بیسٹ کر سکتے ہیں وہ کی جو انہوں نے ریڈ گروس میں کچھ ٹینٹ سے یہاں پر پرویڈ کروائے ہیں اور جو ریلیف ان سے ہو سکتا تھا وہ کیا لیکن انفرشنیٹ یہ ہوا کہ وہ جو فائر برگیڈ کی جو گاڑی تھی وہ یہاں نہیں پہنچ سکی پھر جو یہاں کے لوکل لوگ تھے انہوں نے مل کے جیسے ہم نے دیکھو اگر یہ برطن پڑے ہوئے پلاسٹی کے کہنیاں وغیرہ سب کٹھی کر کے اپنے طریقے سے آپ کو بھجایا اور بائی فرگیٹ پہنچ نہیں سکی اور ہم نے اپنے ان سے جو ہے یہ میٹر جو ہے ٹیک اپ کیا ہے کہ ریڈ گروس میں یا دوسرے بھی جس میں ہماری تو یہ ریکویسٹ ہوئی کہ ڈیپٹنگ میشن میڈم سے میری ان پر ٹیلی فونکل بات بھی ہوئی کہ اس کو ڈی آر ایف یا ایس ڈی آر ایف میں آپ کور کرے تاکہ میکسیمم جو ہے ایک کمپنسیشن جو ہے لوگوں کو مل جائے میں تو بھگوان کا شکر کروں گا کہ یہاں پر جان مال کا نقصان نہیں ہوا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی گاؤں میں ہم لوگ ایک ایک نا تن کا کٹھا کرتے ہیں ایک ایک تن کا کٹھا کر کے یہ چیزیں کھڑا کرتے ہیں یہ کسی کے لیے جھوپٹی ہو سکتی لیکن ہمارے لیے محل ہے تو اس طریقے کی جو چیزیں ہوئے ان کا کیا 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 سمجھاتا ہے چیئرمن صاحب کی یہ آگ لگنے کا کارن کیا سمجھاتا ہے جو ہم نے یہاں کے گھر کے سورسز اور ریسورسز سے پتا کروایا وہ یہی ہے کہ شارٹ سرکٹ ہوا ہے ایک ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جگاؤں میں جو بجلی ہوتی ہے اس کم طریقے سے فٹنگ نہیں ہوتی کہیں نہیں کہیں جو وائروں لوز رہ دیاتی ہیں تو کہیں شارٹ سرکٹ ہوا آپ نے خود بھی یہاں دیکھا ہوگا کہ بہت سارا یہ گھر جو بنا وہ لکڑی کا بنا ہوا تو لکڑی بھی بہت quality کی لگائی ہے پرانے زمانے کی یہ لکڑی ہے تو اس میں ایک دم سے آگ لگ گئی اور اس کی وجہ سے سب چوزیں ہوئی ہیں سر پنچ صاحب ہمارے ساتھ ہے جنرل سنگ جی جنرل سنگ جی کافی سوچ کا وشح ہے یہ کہ آگ لگی ہے اگر فائر گیٹ کی گاڑی یہاں پہنچتی تو شاید گریب کا مکان بچ جاتا تو سرکار کو گورن کرنے کی ضرورت ہے بلکل سر اگر روڑ جی اشہ ہوتا تو بڑی گاڑی پہنچ سکتی تھی لیکن گھر بچ سکتا تھا گھر بچ سکتا سمجھے سے لیکن شوٹی گاڑی انہوں نے لائی پھر بھی انہوں نے شوٹی پائی پہنچ پہنچ لائی نالے سے پانی لایا بچے بچے گاؤں والے سب ہی نے ہلپ کی لیکن کتنا پانی دو سکتے تھے آگے بہت زیادہ لگی تھی تو میں جی اپیل کرنا چاہتا ہوں ایڈمیسٹریشن سے ان گریبوں کی بجائرے کے بلکل دیاری لگاتا ہے کوئی دو تین سو پانچ ہی ہزار بیس کو مہنے کا ملتا ہے جس کا جگہ جلا ہے تو ہم جی گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ ان کی جات سے زیادہ ایڈمیسٹریشن ان کی مدد کرے بجائروں کو مکان آئی ان کے لیے رہنے کے لیے مکان نہیں ہے رات کو مکان کی صورت ہو جائے تھوڑی بہت ان کی ہلپ ہو جائے جلدی سے جلدی ان کا چھوٹا موٹا مکان بن جائے دیورا جی اب پانچ ہیں آواز پردان منتری آواز جوزنا تو آپ نے بھی سنا ہوگا کچھا مکان کو پکے میں تبدیل کرنا تو اس کو لے کے لگتا نہیں کہ یہاں پر گاؤں میں ابھی تک میرے کو نہیں لگتا کہ یہاں پر پردان منتری آواز جوزنا کوئی سکیم پہنچی ہوگی دیکھیں ابھی تک تو ان کا نام تو اس میں نہیں کیا لیکن ابھی لسٹیں نگلی ہوئی نئی والا ہم نے جو پروپوزر بھیجا اس میں ان کا نام دیا ہوا ہے تو ابھی نیسٹ جو لسٹ ہوگی میں بھی ان کا آ سکتا ہے لیکن اب تک آپ بول تو نہیں ان کا آواز جو پہلے اس کا سربیہ ہوگا تھا دو دن کے لیے سائیڈ کھولی ہوئی تھی دو دن میں سربین صاحب نے خود موقع پر جا جا کے 49 کی سارے ہی جیو ڈیکن ہو پائے تھے وہ ہی ہمارے ساتھ راکیش کمار جی ہیں جن کے گھر میں آگ لگی ہے بڑا ہی دردناک حادثہ ان کے ساتھ گوج رہا ہے راکیش کمار جی کے گالبات ہوئی کینیا آگ لگی میں ساری گالبات ہو گالبات ہمارے اے ہوئی میں اتاعت بھی چیلائیوں کو اشار ہوئی سویر میں گیا تھا اس لانے بچے پر جلی کار چلی کار نہیں کار نہیں کار نہیں کار نہیں کار نہیں کار چلی کپڑ دو نہیں تے پھر بات چائز لگا دے دکھا کتھی آگ لگی دی انہ بھی میران تو سارے گیتھے ہوئی دے تے پی مگی نے پھونڈ رہا میں بھی تک ہمیں میکینٹہ لگیا درہ ہوتا 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 بھی سارے گیتھے ہوئی دے جو سو مندے اس لیں اگر ہے Scar worthwhile انہوز ٹھیک ہوتا بھی ایک شانٹہ نہ ہاتھ رہ 96 متر لگنے تو نقنان پھر میں بچے میں میکینٹا virtue سارے آپ مگا نہ رہا جا کہ سرکار کی بیٹھی SER مرشتر ہے تباہ یاخرہ四 سارے صرف سارے گوز سرقیں جلی خsky Din پھوڑ دیکھا ایک فلسر کو دیکھانے ہووراşa باقی سارے گلتبار یا ضبور پہی automatically ہمارے ساتھ بھی ہمارے ساتھ ہے یہ ہےратی دیکھاتایں گئی میں نے مسکر ملاب todavía مونکتا ہے کے والی آگے ہیں اس کا طورت درم Papa وہ ملتے ہیں سёт också جانب تکر میں‌انےب Still گیرbr راہ؟ م مال کا زیارت انا جانب Пائرات اچھ sprouts اللہ زیارت اچھ switched ہم آپ کو بتا دیں یہ رکیش کی بھی چاندیس نجو بھی آئی اس میں تھا یہ رکیش کمار جی کا گھر ہے اور ہم آپ کو بتا دیں گاؤں میں زیادہ تر کچھے مکان ہوتے ہیں مٹی کے مکان ہوتے ہیں اور یہ گھر کی حالت ہم آپ کو اندر کے بیزل بھی دکھا سکتے ہیں اور ہم آپ کو بتا دیں پورا سمان جل کر راک ہو چکا ہے جیسے کی رکیش کمار جی کی پتنی نے بتایا کہ کچھ بھی سمان نہیں بچا بچوں کے کپڑے بچوں کی کتابیں ادھار کا ڈومی سائل جو بھی سمان تھا سب جل کر راک ہو چکا ہے یہاں پر ایک ناکامی سامنے آتی ہے کہ اگر رستہ اگر روڈ کنیکٹیوٹی ٹھیک ہوتی تو فائر بگیڈ یہاں پر موقع پر پہنچتی اور آج اس گھر کو بچا دیا جاتا گور طلب کی بات ہے کسی جانمان کا کوئی نقصان نہیں ہوا صرف سمان جل کر راک ہوا ہے مکان کی حالت ہمارے کیمرے پر آپ ٹھیک دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے دعا دار کر کر یہ مکان جل گیا ہے اور قریباً صبح دس بجے آگ لگی تھی ابھی تک یہاں سے دھوہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تک دھوہ تھنڈا نہیں ہوا ہے ابھی تک دھوہ یہاں سے چل رہا ہے اور جو آگ لگنے کا کارن ان لوگوں نے بتایا ہے وہ کارن ہے شورٹ سرکٹ اور یہاں پر ایک بات ہم اور کہنا چاہیں گے سرکار کو پردان منتری آواز جوجنا ہر گاؤں میں پکا گھر ہونا چاہیے ایسا پردان منتری نرندر بھائی موڈی کا انیشیٹیو ہے پر اس گاؤں میں اگر یہ مکان پکا ہوتا اگر اس سکیم کا ان کو لاب ملا ہوتا تو ہو سکتا ہے ان کا گاراج بچ جاتا جی چندرمو جی میں آج آپ کی میڈیا کے سامنے یہ سب کے سامنے میرے سرپنج صاحب ہیں یا سب گاؤں کے رکے جی ہیں ان کے بے کرشن جی میں آپ کو کلیر کروانا چاہتا ہوں کہ بطورے بی ڈی سی چیئر میں میں ان سے آج یہ پرامس کر رہا ہوں کہ یہ مکان جو ہے پردان منتری آواز جوجنا کے تحت کبرک ہوگا اور یہ میری آپ سے کمیٹمنٹ ہے اور شورٹ جلدی آپ اس کے لیے چاہے مجھے کہاں تک بھی جانا پڑے میں پرامس کر رہا ہوں کہ یہ مکان جو ہے میں پی ایم وائی اے کے اندر ان کو کبر کروا کے دے یہ مکان پردان منتری آواز جوجنا میں کبر ہوگا بڑی بات کی ہے بی ڈی سی چیئرمن چندر موہن سنگھ نے پر دیکھنا یہ ہے جے کے میڈیا کی نظر اس پر بنی رہے گی کیا یہ مکان پردان منتری آواز جوجنا کے سکیم میں تحت کبر ہوگا یا نہیں مجھے دیزئے عزازت میں آشی شرما کیمرمن سہیوگی کے ساتھ جے کے میڈیا کٹرہ جہن جہاورت